پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہ دورایا گیا ہے اور اس کی جو عدد کبیر ایک سو سولہ ہے اور عدد مفرد جو ہے اس کا جو ہے آٹھ ہے ایٹ تو بڑی برکات اس نام کی قوی اس ذات کو کہتے ہیں جو ساری قدرت کے سرچشمے اس کے ہاتھ میں ہو اور ساری طاقتوں پر حابی ہو کیونکہ ساری طاقتوں کے سرچشمے وہاں سے جاری ساری ہوتے ہیں تو وہ قوی ظاہر اللہ تبارک و تعالی کی ہے ایسی قوت کسی اور شخص کو نصیب نہیں ہو سکتی جو اللہ کو حاصل ہے جہاں تک یہ فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو پہلا جو اس کا فیدہ یہ کہ ایک کمزور آدمی میں قوت پیدا کرنے کی اس میں بڑی تاثیر ہے اب کمزور بچہ ہو یا کوئی کمزور بڑا آدمی ہو یا جسمانی ادوار سے کمزور ہو یا کسی روحانی یا منصب کے ادوار سے کمزور ہو اس کی بڑی تاثیر اس کے اندر موجود ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک سو سولہ مرتبہ اس کا ورد کیا جائے اور ورد کر کے اپنے بدن پہ پھونک لے اور دعای خیر کر لیا کرے چھوٹا بچہ ہے تو لوکی کے تیل قدو کے تیل پہ دم کر کے اس کی مالش کی جائے تو چھوٹا بچہ جو آزا کے ادوار سے کمزور ہے وہ قوی ہو جائے گا بڑا آدمی ہے تو وہ اگر جو پانی پہ دم کر کے پیتا رہے تو وہ جسمانی ادوار سے قوی ہوگا لیکن ویسے منصب کے ادوار سے کمزور ہے اور معاشر میں اس کی عزت آفیت کے ادوار سے بچارہ کمزور ہے تو یا قویو جو ہے وہ ایک سو سولہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑے یا یہ کہ ایک ہزار دفعہ کسی ایک ٹائم میں بیٹھ کے پڑے اول آخی گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو اللہ منصب میں بھی قوت دیں گے اور ظاہری قوت بھی نصیب ہوگی اور دوسری تاثیر اس میں ہے کہ کوئی مظلوم ہے کسی ظلم کے کسی ظالم کے پنجہ ظلم میں ہے اور اس سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ یہ یا قویو اس یا قویو کو آٹھ مرتبہ ضرب دے اس کے عدد کو ایک سو سولوں کو آٹھ سے ملٹیپلائی کرے جتنا عدد آئے وہ اتنا عدد دردانہ پڑے اس نیت سے کہ اس ظلم سے مجھے نجات ہو جائے انشاءاللہ بہت زبردست ہے فورٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کرے بہت جلدی اللہ اس کو جائے ظلم سے نجات دے دیں گے اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ اگر کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے تو گیا ہے کہ وہ رزق کی تنگی کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ ایک ہزار مرتبہ وہ بے روزگار آدمی پڑے ایک ہزار پڑھنے کے بعد جہاں وہ سور شورہ کی آیت نمبر انیس اللہ لطیف بی عبادی اس میں قوی کا لفظ آتا ہے تو یہ تین سو سار دفعہ یہ پڑے اور اللہ سے اپنے روزگار کی دعا کرے کہ ایسی بھی رزق کی تنگی ہوگی کیسا بے روزگار ہوگا فورٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کرے اس سے پہلے اللہ کہیں نہ کہیں اس کو روزگار آتا کرے سبحان اللہ جس بھی زبردست تاثیر اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف انداز سے جو ہے دنیا کے اندر کام کے لیے نکلتا ہے کاروبار کے لیے تیارت کے لیے مرازمت کے لیے لیکن جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو کام اس کا ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے ہاں بالکل اور وہ سارے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں بس وہ اس کو خبر ملتی ہے کہ نہیں یہ کام آپ کا نہیں ہوا یا وہاں سے میٹنگ کامیاب کر کے گھر میں آ گیا پیچھے سے لیٹر آ گیا کمپنی کا نہیں سوری یار بس کچھ ایسے مسئلے ہوگے ہم آپ سے کاروبار نہیں بڑھا سکتے تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ جس میٹنگ میں ہے جس اس مجلس میں جائے تمہیں جانے سے پہلے اکتالیس مرکبہ فورٹی ون ٹائم یا قبی اوپڑ کے ہاتھوں بھی دم کر کے اپنے چیرے پہ پھونک لیں اور وہاں جب میٹنگ ہو رہی ہے تو کبھی کبھی یا قبی یا قبی یا قبی یا اس کو تکلیف پہنچیں سبحان اللہ اس میں تاثیر اور باقی اس میں خواب میں اگر یا قبی لکھا پڑا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزت و تعافیت عطا فرمائیں گے اور اس کی آمال و افعال میں ایک خاص قوت اور مرتبہ نصیب ہو جائے گا سبحان اللہ حضرت یہ آپ نے جسمانی یا منصب دونوں حساب سے کمزوری کو طاقتور بنانے کی بات بتا دی یعنی ہر کمزوری کو مضبوط کرنے کے لیے یا طاقتور بنانے کے لیے یا قویوں کی بات آپ نے بتائی اور جو بات مجھے بڑے میرے دل کو لگی وہ یہ کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں نحیف ہوتے ہیں اور ماں باپ کے یہ مسائل ہوتے ہیں آپ کو فون آتے ہیں ہم یہاں کالز لیتے ہیں کہ بچہ ہے اس میں جان نہیں پڑ رہی اور اس کام نہیں کر رہا تو اس کے لیے آپ نے فرما دی آج کہ اس کی طاقت جسمانی طاقت کے لیے یا قویوں کو استعمال کریں پھر جو میرے حساب سے بزنسمن کے حساب سے جو آپ نے بات کر دی وہ یہ کہ میٹنگز میں اگر آپ جائیں اور آپ اپنا کام کروانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کامیاب اٹھیں اور بعد میں بھی ریزلٹ کامیاب ہی رہے تو یا قویوں کو پڑھتے ہوئے جائیں اور وہاں بھی پڑھتے رہیں تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے یعنی کوئی بھی کمزوری ہو اس دنیا میں آپ کے پاس اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا قویوں جو ہے وہ حل آپ نے بتایا حضرت یہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرنے والی بات ہے اور بہت قیمتی بات ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسی بات ہمیں بتائی کہ جو ہم استعمال آسانی سے کرتے ہیں چلتے پھرتے استعمال کرتے ہوئے مضبوط ہو سکتے ہیں سبحان اللہ بہت شکریہ